اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان پاکستان نے ہانگ کانگ کے لیے جو گھیرہ تنگ کیا ہے سکلین مشتاق کو اس کا کیا کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے کام کیا ہے کون سا کام کیا آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ ضرور شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کنگ بابا رازم جو ہے وہ پاکستان کی پلینگ الیون جو میدان میں اتارنے جا رہے گے اسٹا ہانگ کانگ اس میں کوئی تبدیلیاں ہوں گی یا نہیں تو اس حوال سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو جیہاں دوستو پاکستان کے جو ہیک کوچ ہیں سکلین مشتاق انہوں نے پاکستان ٹیم کا ایک دن جو پہلے پریکٹس سیشن تھا آج تو پاکستان کا میچ انہوں نے جا رہا ہے ہونگ کانگ سے انہوں نے کل پریکٹس سیشن منصوب کر دیا ان کا کہنے کے اگر ہم لگاتار مطلب اس طرح چلتے رہیں گے پریکٹس سیشن کرتے رہیں گے ابھی تو پاکستان نے بہت سے میچز کھیلنے ہیں انشاءاللہ آج پاکستان کی ٹیم اگر میچ جیتے گی تو مزید پاکستان کی ٹیم کو تین میچز ملیں گے فائنل کے علاوہ تو پاکستان ٹیم نے میچز تو کھیلنے ہیں تو سکلین مستاک نے یہ پلان بنایا کہ مطلب ان کے اوپر منٹلی پریشر نہیں ڈالتے ہیں ان کو ریسٹ کروا دیتے ہیں ایک دن انہوں نے آرام کیا کہ بلکل ہوا نہیں بناتے ہیں یہ بڑی ٹیم ہے ہونگ کانگ تو اس کے لیے پریکٹس کے اوپر لگتار لگے رہے ہیں تو انہوں نے ایک دن ٹیم سے چھٹی کروائی ہے مطلب ریلیکس ہو جاتے ہیں کھلاڑی آپ فوراں جب میدان موتریں گے تو پاکستان ٹیم کو اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا تو فخر زمان نے بھی کہا ہے کتنا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے بلہل ہونگ کانگ نے بھارت کو ٹاف ٹیم دیا تھا ہونگ نے بہتر کرکٹ کھیلی تھی تو آپ اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں بہترین قسم کی پرفارمس دکھائی تھی ہونگ کانگ نے اگنسٹ انڈیا تو بابر آزم کی جو پلائنگ الیون ہے خبریں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ بابر آزم نہیں چاہتے ہیں کہ قومی ٹیم کے اندر کوئی مطلب پلائنگ الیون حیدر علی کی جگہ کھلایا جا سکتا ہے افتیکار یا خوش دل شاہ کی جگہ ان کو کھلایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں اتنے زیادہ سپن آل راؤنڈر کھلا کے جب ان کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے نہ خوش دل کو کیا گیا نہ افتیکار کو کیا گیا بھارت کے خلاف تو حیدر علی کی جگہ بھی بنتی ہے تو مطلب ایک جو تبدیلی ہے وہ اس وقت اندراری ہے کہ نسیم شاہ کی جگہ حسن علی یا حسنین میں سے کسی ایک کو موقع دیا جا سکتا ہے ل لیکن کچھ دیر بعد میچ کا آغاز ہوگا تو اس میں پھر پتہ چال جائے گا کون سی پل اینگل ہے مجھے میدان میں اترنے جاری برحال میچ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو ٹیم جیتے گی وہ آگے آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا اگر آپ کو اپڈیٹش چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب پلیز کریں